اسلام علیکم ویویورز ویلکم بیک تو مائی چینل کٹ کریئٹ این سٹیج کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹیک ٹاک ہوں گے اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی بلکل ٹیک ٹاک ہے تو چلی آپ سے آج ایک شرٹ کا بہت پیارا سا سٹائل شیئر کرتے ہیں اچھا یہاں شرٹ کی لمبائی میں نے فورٹی ایٹھ انچ رکھی ہے اور اس کی چوڑائی نائنٹین انچ ہے یہاں تیرے کا نشان آٹھ انچ پر لگا دیا اور آرم ہول کا نشان سڑھے آٹھ انچ پر یہاں میں نے کمر کی لمبائی جو رکھی تھی وہ ففٹین انچ پر لیکن یہاں پہ ہیپ کا کوئی نشان نہیں لگا نا یہاں پہ میں نے اندر کی سائٹ ساڑھے سات انچ پر آرم ہول کے لیے ایک پوائنٹ لگا دیا کیونکہ فرنٹ پینل میں ہم نے تھوڑا اندر کی طرف کٹنگ کرنی ہے چسٹ کا نشان یہاں پہ میں نے ساڑھے گیارہ انچ پر لگایا ہے اور کمر کا نشان میں نے ٹین انچ پر لگا دیا اب آرم ہول کا مٹ پوائنٹ نکال کے میں نے وہاں پہ گولائی میں شیپ دے دی آرم ہول کے اور ان تمام پوائنٹ کو میں نے ملا دیا یہاں کمر سے لے کے دامن تک مطلب 38 انچ پر میں نے یہاں نشان لگایا ہے وہ شاید مجھ سے مس ہو گیا تو اس 38 انچ تک میں نے یہ سیدھی لائن ڈرا کرنی ہے اچھا یہ میں نے دامن پہ سٹریٹ لائن لگا دی ہے یہاں میری بلی اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو بس میں نے ایسے ہی ڈرا کر لی تھی لائن جی یہاں لائن ڈرا کرنے کے بعد دامن پہ میں نے چھاک والی سائٹ سے اندر کی طرف 3 انچ پر ایک پوائنٹ لگایا ہے اچھا اب یہ نیچے دامن سے لے کر اوپر گلے کی طرف میں نے ایک 6 انچ تک کا ایک پوائنٹ لگایا ہے میں نے فرنٹ پینل جو درمیان میں سے لینا ہے وہ 41 انچ تک ہے اور سائٹ سے میں نے چھاک جو رکھے وہ اوپر سے نیچے تک 38 انچ پر رہے اور یہ 6 انچ میں نے یہاں دامن کے فرنٹ میں بالکل میٹ میں میں نے ایک اوپر کی طرف پوائنٹ لگایا ہے اور یہ میں نے جہاں 3 انچ کا نشان لگایا ہے تو وہاں دامن کی طرف میں نے گلائی میں ایک مارک لگا دیا اور یہ نیچے 3 پوائنٹ سے پھر میں نے جہاں چھاک رکھے تھے 38 انچ پر وہاں میں نے 11 انچ تک کی ایک لائنڈ راگ کی ہے اور اب اس کو میں نے کٹ کر لیا اب یہ کچھ یو دکائی دے رہا ہے دامن اچھا یہ میں نے بیک پینل کی کٹنگ بھی کر لیے فرنٹ پینل اس کے اوپر رکھ کے فیبرک پر اور میں نے بیک پینل کی بھی کٹ کر لی یہاں پہ اچھا یہ لیس میں نے ایسے کوٹ سٹائل میں لگانی ہے تو یہ میں نے بازو کی طرف سے یہاں پہ میں نے ایک پوائنٹ لگا دیا اور لمبائی جتنی آپ کو چاہیے میں نے یہاں 17 انچ پر لگا کے کمر کی طرف سیدھی ایک لائنڈ راگ کر دی اور دونوں سائٹس پہ میں نے آسانی کے لیے نشانات لگا دیئے تھے تاکہ ایزی لی میں یہ لیسز لگا سکوں اور درمیان میں گلس سات انچ کا میں نے رکھنا ہے تو اس کے نیچے یہ میں نے لیس لگانی ہے دوسری اچھا یہاں میں نے نیک بنا لیا تھا وی شیپ میں اور اب اس کو میں نے فرنٹ پینل پہ لگا کے سٹیچنگ کرنی ہے جی تو یہ میں اب شرٹ پہ میں نے یہ نیک لگا لی سٹیچ کر لی ہے اب یہ اس کا اندر کا ایکسٹرا فیبرک کٹ کر لیا چھوٹے چھوٹے کٹس لگانے کے بعد سٹیچنگ کر لی یہاں پہ پکا کر لیا گلے کو شرٹ پہ جو میں نے لائنز ڈرک یہ تھی اس کے اوپر ہے یہ لیسز میں نے کوٹ کی سٹائل میں سٹیچ کر لی تھی دونوں سائٹ پہ اب یہ لیسز میں سٹیچ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے دونوں سائٹ کی لیسز لگا لی تھی اچھا یہ نیک کے سینٹر میں میں نے پوائنٹس لگا دیئے تھے اچھا اس پوائنٹ کے ساتھ ساتھ یہ لیسز میں نے نیچے 11 انچز تک لگا لی تھی اچھا یہاں نیک لائن ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب یہاں پہ بیک انڈ فران پینل کو آپس میں میں نے سٹیچ کر لیا ہے یہاں میں نے بیک گلے کی گلائی میں شیپ دے کے اور اس کی کٹنگ کر کے اور اس کی بھی سٹیچنگ کمپلیٹ کر لی یہاں پہ یہاں پہ بس میں نے اب اس کو بند کر دیا مطلب سٹیچ کر لیا تھا اور اب یہ میں نے جو چھوٹے 11 انچ تک کے چاک رکے تھے تو اس کو میں نے نارمل جیسے چاک فولٹ کرتے ہیں اسی طرح فولٹ کر دیا تھا میری چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے یہ دوسری سائٹ کے چاک بھی اب میں نے فولٹ کر دیا اور دامن کی جو ہم نے جو فولڈنگ ہے وہ بلکل گلائی میں جس طرح گول دامن کو فولٹ کرتے اس طرح پہلے ایک دفعہ فولٹ کر کے چھوٹی سی سلائے لگا دیا اور اس کی اوپر میں نے سیدھی طرف سے بلیک لیس لگا لی تھی اور لگانے کے بعد میں نے اس کی دوبارہ موڑ کے مطلب پہ فولٹ کر کے اور اوپر سے ایک سلائے پکی لگا لی تھی یہ میں نے دامن کی سلائے لگانے کے بعد میں نے یہ بلک لیس لگا لی تھی اور لگانے کے بعد میں نے فولٹ کر دیا اور اوپر سے یہ فرنٹ سائید ہے اور اس کے اوپر میں نے سلائی لگا لی تھی اب یہ کچھ یوں دکھائی دے رہا ہے یہ شرٹ اچھا اس کا دامن کچھ اس ٹائپ کا ہے جی ویورز تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے اور منفرد سٹائل کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا